اسلام علیکم ناظرین ناظرین اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں کرکٹ سے جڑی ہر تازہ ترین قبر کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دورہ نیوزی لینڈ کے دوران کپتان سرفراز احمد اور فاسٹ بولر حسن علی کے درمیان تاثرات کے تبادلے کی ویڈیو سامنے آئی تو سابق کرکٹوں نے اس جھگڑے پر بہت سے سوالات اٹھائے راشد لطیب نے تو حسن علی کو سزا دینے کی بات کی تاہم دوسری جانب سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ ان کا حسن علی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے اور نہ ہی ٹیم میں کوئی افتلافات ہیں اب سرفراز احمد نے حسن علی کو اوپو لیڈ ایکٹر بننے پر ممارک بات بھیجی مایکرو بلاغنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر سرفراز احمد نے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اوپو کے پہلے لوکل کمرشل اشتیار کا لیڈ ایکٹر بننے کے لیے میرے بھائی حسن علی کو مبارک ہو تاہم سوشل میڈیا پر سرگرم رہنے والے حسن علی نے اس مبارک بات پر کسی قسم کے تاثرات کا اظہار نہیں کیا عام طور پر ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ جب حسن علی کے دوست خصوصاً شاداب خان کو ہی ٹویٹ کرتے تو حسن علی فوری جواب دیتے ہیں واضح رہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے ساتھ چار سال تک گلوبر پارٹنر رہنے کے بعد اوپو نے اب کرکٹ کے میدان میں ایک نیا میار قائم کر دیا اوپو نے قومی کرکٹ ٹیم اور مشہور فاس بولر حسن علی کو اپنے پاکستانی ٹی وی کمرشنل میں لیڈ ایکٹر کے طور پر متعارف کرایا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو میری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ